بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر نور فاطمہ ای ہوپ اول اف یوار فائن اینڈوینگ گریٹ اچھا جی بہت سارا سپورٹ اور بہت سارا لف دینے کے لیے تینکیو سو مچ تو آج ہی ہماری ویڈیو ہے یوویل فورٹ سنسکرین کریم کے بارے میں میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے اس سن باک کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے میں نے اس کے بارے میں ریویوز بھی دیکھے ہیں اور میکنگ دس ویڈیو میں نے سوچا کہ میں ایک ٹرائی دوں کہ میں باقی سب کبھی ریویوز سنوں کہ اس کے بارے میں کون کون کیا کیا بول رہا ہے تو میں نے جو بھی ریویوز سنیں وہ پوزیٹیو ہی تھے اس سن بلوک کے بارے میں تو اب جی سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں اس سن بلوک کے بارے میں میرا کیا ریویو ہے میں اس کو کافی عرصے سے یوز کر رہی ہوں بیچ میں میں نے اس کے کچھ نیگیٹیو پوائنٹس کی وجہ سے اس کو سکپ کر دیا تھا پھر میں نے دوبارہ اب یہ ویڈیو بنانے کے لیے اس کو یوز کرنا سٹارٹ کیا لیکن مجھے دوبارہ وہی والے افیکٹس آئے جو مجھے بہت پہلے آئے تھے تو جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اگر اس کی پیکیجنگ کی بات کر لیں تو یہ فارمیسی سے بات آنی مل جاتا ہے تو اس کی جو پیکیجنگ ہے وہ بھی ایک میڈیکیٹڈ کریم کی طرح کی ہی ہوتی ہے جو عام میڈیکیٹڈ کریمز ملتی ہیں یہیو ویل فورڈ سنسکرین کریم ایس پی ایف سکسٹی کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے اور اس کے پیکیجنگ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میکسیمم پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اگینس یو وی اے اینڈ یو وی بی ریڈییشنز کے خلاف میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو یو وی اے اینڈ یو وی بی ریز کے بارے میں بتایا تھا لیکن میں تھوڑا سا دوبارہ آپ کو ریوائنڈ کروا دیتی ہوں تو جی یو وی اے ریز جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ہامفل ہوتی ہیں زیادہ ایس کمپیر ٹو یو وی بی ریز کے تو بہت سارے سن بلوکس جو ہوتے ہیں وہ یو وی بی ریز کے خلاف تو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں مطلب یہ وہ والی ریز ہوتی ہیں جو کم ہامفل ہوتی ہیں لیکن یو وی اے کے خلاف بہت کم سن بلوکس ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن یو وی کے مطابق یہ ون آف دوز سن بلوک ہے جو یو وی اے کے خلاف بھی ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس ٹوب کے اندر تھرٹی گرام جو ہے وہ پروٹیکٹ ہے میڈن پاکستان فارمیسی نے اس کو بنایا ہے اس کے بعد اس کی سپیسیفیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لانگ لاسٹنگ نون گریسی نون کومیڈوجینک ہائپو ایلرگینک اور اس کے علاوہ وارٹر ریزسٹنٹ سن بلوک ہے اچھا اب میں اس سب کی آپ کو ڈیٹیل بھی بتاتی رہتی ہوں نون گریسی یہ ہے میں اس بات کو مانتی ہوں نون کومیڈوجینک ہے مطلب اس کے ساتھ پورس کلوک نہیں ہوتے اس کو لگانے کے بعد ایلرگی بھی نہیں ہوتی اور وارٹر ریزسٹنٹ ہے یہ تو اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ آپ اس کو اپنے سارے ایکسپوزڈ پارٹ پر لگا سکتے ہیں یا آپ کو سن سے پورٹیکٹ کرتا ہے میلینین کی پورڈکشن کو کام کرتا ہے ہائپر پگمنٹیشن کو کام کرتا ہے پری میچور ایجنگ کو کام کرتا ہے رینکلز کو سکن کینسر کو کام کرتا ہے ٹھیک ہے جناب اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ سن کے ایکسپوزر کی وجہ سے ہماری سکن پر ہوتی ہیں تو آبویسلی تب یہ سکن سے ہمارے لیے ہمیں پورٹیکٹ کرے گا تو آبویسلی یہ سارا کچھ بھی نہیں ہوگا اب اس کی پرائس ہی بات کر لیں تو یہ فور ہنڈرڈ نائنٹی فائیو روپیز کا جو ہے وہ مطلب مل جاتے آرام سے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اور اس کے باقی سب سپسیسیفیکشن بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پورا دن آپ کو سن مطلب سن سے پورٹیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ایکیوٹ فوٹو سنسیٹیوٹی ریاکشنز جو ہماری سکن کے اوپر ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھے پورٹیکشن ہے بہت سارے فوٹو ڈرمٹوسز مطلب ایسے بہت سارے پرابلمز جو ڈریکٹ سن کے ایکسپوزیر کی وجہ سے ہماری سکن کے اوپر ہوتے ہیں ان سے بھی پورٹیکٹ کرتا ہے یووی بی کارسینو جینیسز مطلب کینسر سے بھی اچھا یہ وہی ساری چیزیں ہیں تو پہلے انہوں نے ایک لیمنٹر میں لکھا ہوا ہے اور پھر بعد نے یہاں پہ میڈیکل لینگویج میں لکھا ہوا ہے چلیں جی تو اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں اس کی ٹیوب کو جب ہم کھولتے ہیں تو یہ اندر سے وائٹ کلر کا سن بلوک نکلتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو اگر آپ اس کے فریگرنس کی بات کریں تو یہ فریگرنس اس کے اوپر تو یہی منشن ہے کہ اس کی کوئی فریگرنس نہیں ہے لیکن اس کی مائل سی فریگرنس ہے ٹھیک ہے اب اس کو جب اپلائے کرتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جس طرح وائٹ کلر کی کریمز یا میڈیکیٹڈ کریمز ہوتی ہیں یا سپوز آپ اگر آپ نے یوز کی ہوئی ہیں کوئی بھی ایکنی کے لیے میڈیکیٹڈ کریمز تو اس کا بھی ٹیکسٹر سیم اسی طرح کا وائٹ کلر کا ہے اب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑتا مطلب بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑتا لیکن یہ غلط بات ہے میں اسے بالکل ڈس اگری کرتی ہوں جب آپ اس کو پہلی دفعہ میں لگائیں تو تھوڑا بہت وائٹ کاسٹ یہ چھوڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب جب اس کو پھر دوبارہ سے اب دوبارہ کرواتے ہیں تو پھر وہ وائٹ کاسٹ تھوڑا بہت ختم ہو جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں سن بلوک اپلائے کس طرح کرنا چاہیے تو سن بلوک ہم ہمیشہ اتنا اپلائے کرتے ہیں جتنا ہماری دو فنگرز کے اوپر آرام سے آ جاتا ہے اب جناب سب سے امپورٹن بات کر لیتے ہیں کہ اس کے انگریڈینٹس کون کون سے یوز ہوئے ہیں تو اس کی ٹیوب کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی ٹیوب کے اندر دو طرح کے انگریڈینٹس اس کے اوپر منشن ہیں ایک ہیں ایکٹیو انگریڈینٹس اور ایک ہیں ادر انگریڈینٹس جناب اب ایکٹیو انگریڈینٹس کی بات کر لیں تو اس کے اندر زنگ آکسائیڈ بھی ہے جناب ٹائٹینیوم ڈائوکسائیڈ بھی ہے ٹھیک ہے بنزو فینول بھی ہے اور اس کے علاوہ ادر انگریڈینٹس کے اندر تو اوویسلی وہ ایکوا وغیرہ ویکس وغیرہ یوز ہوتی ہیں اب میں آپ کو ایک بات اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتانے چاہ رہی ہوں بہت سارے آپ میں سے اس سے ڈس ایگری کریں گے بہت سارے ایگری کریں گے لیکن میری سکن بزاتے خود بہت سنسٹیو ہے اور میں خیال بھی بہت زیادہ کرتی ہوں مطلب اگر آپ سوچیں کہ میں ان بندیوں میں سے ہوں مطلب مجھے میری سکن کا کلر اگر ایک دن تھوڑا پیل ہو جائے تھوڑا مطلب بلیک ہو جائے تھوڑا سا میری سکن کی ٹون ڈارک ہو جائے تو مجھے فوراں اسیس کے میں مطلب بہت کانشیس ہوں میں اس چیز کو فیل کرتی ہوں یہ نہیں کہ میں کئی دن مجھے فرق ہی نہیں پڑھڑا کیونکہ obviously میں بہت ساری چیزیں اپلائے کرتی ہوں تو میں ہر چیز کی اپلیکیشن کے بعد اس کے ریزلٹس کو بھی ضرور اپزرف کرتی ہوں اور نوٹس کر رہی ہوتی ہوں کہ اگر میں ان دنوں میں یہ چیز یوز کر رہی ہوں تو اس کا کیا افیکٹ آ رہا ہے اگر میں اب یہ چیز یوز کر رہی ہوں تو کیا افیکٹ آ رہا ہے اور اگر میں نے پچھلے ہفتے یہ چیز اپلائے کی تھی تو اس کا کیا افیکٹ آیا تھا اور دیکھیں تھے آپ خود اپزرف کر رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے والے جو آپ کو روز دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو اس چیز کے بارے میں کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی سکن آج کل بہت فریش لگ رہی ہے آج کل بہت ڈل لگ رہی ہے آج کل آپ کی ٹون بہت بہتر ہوئی ہے آج کل آپ کی سکن کی جو ٹون ہے وہ ایک وہ ڈل لگ رہی ہے تو اس لیے مطلب یہ تو کہنا بلکل غلط ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا یہاں ہو سکتا ہے میں نے اس کے ساتھ کچھ اور ایسا اپلائے کیا ہو تو اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو میں نے اس کو پہلے بھی یوز کرنے کے بعد یہ چیز بہت زیادہ نوٹس کی تھی کہ آپ کی سکن کی ٹون اچھی خاصی ڈل ہو جاتی ہے اس کو یوز کرنے کے بعد اب آئی ڈانٹ نو کہ اس کے کیمیکل انگریڈنٹس میں ایسا کچھ ہے یا پھر یہ سکن کے اگینسٹ پوری طرح سے پروٹیکشن نہیں کرتا یا آئی ڈانٹ نو کہ ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ ہر دفعہ اس کو یوز کرنے کے بعد میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ آپ کی سکن کی ٹون ضرور ڈل ہوتی ہے آپ کی سکن کا کلر ضرور چینج ہوتا ہے تو اب آپ میں سے بھی مجھے سب نے ضرور اس بارے میں بتانا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہیں باقی اگر آپ اوورال دیکھیں تو اس اماؤنٹ میں پور نائنٹی فائیو میں یہ اچھا سن بلوک ہے زیادہ وائٹ کاسٹ بھی نہیں ہے اس میں بہت زیادہ گریسی بھی نہیں ہے لیکن میں نے نوٹس کیا ہے کہ اس کو لگانے کے بعد آپ کو سویٹنگ بھی ہوتی ہے اچھے خاصی چلیں اب آپ بھی ضرور نوٹس کریے گا مجھے ضرور بتائیے گا اس بارے میں تو میں آج کل بیسیکلی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بیسیز پہ ہی ہوں کہ اس سے کوئی اچھا سن بلوک مجھے اس اماؤنٹ میں ملے تو میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گی اور مجھے بھی آپ اپنا ریویو ضرور شیئر کریے گا اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو آپ کو ڈیفرنٹ لگا ہو اللہ حافظ